آج ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد ویران ہوتی جا رہی ہیں ہم نے سینیما گھر آباد کر دیئے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک مو بی رینید ہوئی آدمی تین تین ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور سننے میں آیا تھا کہ ایک نے تو ہال بک کرنی آتا تین دن کے لیے گرا مجھے یہ بتاؤ پیارے مسلمانوں کیا اسی کام کے لیے تم دنیا میں آئے تھے آمنو پہ اگر آدمی غور کر لے تو یہ آمنو ہمیں کیا پیغام دیتا ہے لفظِ آمنو میں آپ دیکھیں چار حرف ہیں پہلا حرف ہے حمزہ وہ آپ دیکھیں گے تو علف لگے گا لیکن علف اسے کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ آئے اور جب حرکت آ جاتی پھر وہ حمزہ ہو جاتا یہ علماء اکرام جانتے ہیں پہلا حرف ہے حمزہ یعنی علف آپ کو سمجھانے کے طور پر بولنا ہوں دوسرا حرف ہے مین تیسرا حرف ہے نون چوتھا حرف ہے یہ آمنو ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے حمزہ یعنی علف کہہ رہا ہے اللہ کو مانو مین کہہ رہی ہے محمد الرسول اللہ کو مانو نون کہہ رہا ہے سارے نبیوں کو مانو اور واو کہہ رہا ہے سارے ولیوں کو مانو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماع سے تعلق رکھتے ہیں مسلکِ آلہ حضرت پر چلتے ہیں ہم سارے ولیوں کو اپنے سر کا تاز سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ایسی بلندیوں کے مناروں پہ جائیے اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسعولن عن رعیتہی آقا فرماتے کم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا آج آدمی یہ سوچے کہ صرف میں ہی نماز پڑھتا رہوں باپ نماز پڑھتا رہے بیٹوں کو نماز کے لیے نہ کہے تو اس کا بھی جواب اس کو قیامت میں دینا پڑے گا بڑا بھائی ہے بڑا بھائی نماز پڑے چھوٹے بھائیوں سے نہ کہے تو بھلے کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے لیے ہر شخص ذمہ دار ہے باپ اولاد کا ذمہ دار ہے شوہر بی بی کا ذمہ دار ہے ہر شخص ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا اب آپ مجھے یہ بتاؤ کسی کے مکان میں آگ لگ جائے اولاد اندر ہو تو کیا وہ یہ گوارہ کرے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جل جائے کوئی باپ گوارہ کر پائے گا کوئی بھائی گوارہ کر پائے گا کہ اس کا بھائی جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے جل جائے ہرگز گوارہ نہیں کرے گا تو مجھے بتاؤ میرے پیارے مسلمانوں تو قیامت کے دن باپ کیسے دیکھ لے گا کہ اس کی اولاد جہنم کی آگ میں جل جائے قیامت کے دن بھائی کیسے دیکھے گا کہ اس کا بھائی جہنم کی آگ میں جل جائے اس لیے دنیا میں رہو خود بھی نیک کام کرتے رہو اور اپنی اولاد کو اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہو اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ لیکن آج کیا ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں آج یہ نوجوان اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں اسی لیے میں نے آج نوجوانوں کو دیکھ کر کہ اس موضوع کو اختیار کیا ہے انہا ہمارے نوشات بھائی لبرا ایجنسی والے راستے میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آج شبہ میراج ہے آج شبہ میراج کا ذکر ہو جائے تو میں نے کہا اگر بیچ میں بات آگئی تو انشاءاللہ کروں گا خصوصی خطاب جب آپ خطیب اہل سنت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سے سمات کریں گے تو آپ بخوبی حالات حاضرہ کے تعلق سے ان سے خطاب نایاب سمات کر کے آج اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے بس میری کچھ باتیں آپ سن لیجئے وہ پیغام ہے وہ پیغام آپ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیے گا پیغام کیا ہے میں اسی آیت کے تناظر میں پوری تقریر کو کروں گا کیا آج صحیح معنی میں ہم اپنے آپ کو اللہ سے ڈر رہے ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ آپ ہمیں بتائیں ابھی پتا چل جائے کہ سادلہ نگر چوراہے پر پولیس موٹر سائیکل کی چیکن کر رہی ہے یا کار کی چیکن ہو رہی ہے آدمی بے فکر کار چلا رہا ہے جیسے ہی پولیس ریپارٹمنٹ کے لوگوں پہ نظر پڑتی ہے فوراں بیلٹ لگانا شروع کر دیتا ہے اگر گھر سے ہیلمیٹ لگا کے نہیں گیا ہے واپس آئے گا ہیلمیٹ لگائے گا کاغذ اگر گھر پہ رہ گئے ہیں تو کاغذ لے کر کے جائے گا یہ ایک انسان ہے جو انسان سے اتنا ڈر رہا ہے یہ ایک بندہ ہے جو بندے سے اتنا ڈر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی نظر آپ کے اوپر نہ پڑے ہو سکتا ہے کہ آپ کی گالی کا چالان نہ کٹے ہو سکتا ہے کہ آپ بات کر کے اس کے سامنے سے گزر جاؤ لیکن مجھے ایک بات یہ بتا دو کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تمہارا رب تم کو نہیں دیکھ رہا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے آج بے اللہ حاف کے اندر مو کر کے چیٹنے کرنے والوں ذرا ایک بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا ہے اگر تم لحاف کے اندر ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے تم گھر کے اندر ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے تم گھر کے باہر ہو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے اس رب سے ڈرو اس رب کی پکڑ سے ڈرو یہ پیارے مسلمانوں اس رب کی پکڑ سے ڈرو آج ہمارے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں آج ہمارے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم سینہ تان کے قہدے کہ ہم جنت میں جائیں گے لیکن ان کی ذرا شام دیکھو جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملیں ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی جب جب قبرستان کے قریب سے گلرتے گھرے ہو کے اتنا روتے اتنا روتے کہ آنکھوں سے آنسو برستے تاری بھیگ جاتی آنسو زمین پہ کپکنے لگتے دیکھنے والے دیکھتے اور کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں آپ کا تو مرتبہ بلند ہے آپ کی تو شان بلند ہے آپ کی تو عظمت بلند ہے ارے نبی کی دو شہزادی نے آپ کے نکاح میں آئی ہے ایسا مقام تو کسی کو نہیں ملا ایسی عظمت تو کسی کو نہیں ملی آپ زنو رین ہیں آپ دو نور والے ہیں آپ کے لیے تو حضور نے دنیا میں دعا دی ہے اور آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری نبی نے سنائی ہے آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے اگر قبر کے سوالوں کے جواب نے پھس گیا تو آگے بڑی سخت مشکلے ہیں اور قبر کے سوالوں کے جواب دے دیئے تو آگے بڑی آسانیاں ہیں اللہ اکبر آج ہم اس قبر کی کالی کو اٹھری کو یاد کرتے ہیں آج جلسوں میں آئیں گے تو مزے کے طور پر آئیں گے آج جلسوں میں آئیں گے تو ہسی مزاق کون زیادہ کر رہا ہے وہ سننے کے لیے آج ہم آتے ہیں اتنا یاد رکھنا نوجوانوں یہ دنیا چند دن کی ہے پتہ نہیں یہ دنیا چھوڑ کے کب ہمیں جانا پڑ جائے اس لیے اپنا نام آمال مکمل کر لو مسجد کے دروازے آج بھی تمہارے لیے کھلے ہیں آج ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد ویران ہوتی جا رہی ہیں ہم نے سینیما گھر آباد کر دیئے ہیں ابھی چند دن پہلے ایک مووی ریلیز ہوئی آدمی تین تین ہزار کا ٹکٹ خرید کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور سننے میں آیا تھا کہ ایک نے تو ہول بک کر لیا تھا تین دن کے لیے جرا مجھے یہ بتاؤ پیارے مسلمانوں کیا اسی کام کے لیے تم دنیا میں آئے تھے کب تک اس طرح سے زندگی کرتی رہے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ گانے سن کر کے دنیا سے چلے گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو کون ہی جو تمہارے کام آئے گا میرا امام تکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ قریب مار ہے کیا ہونا ہے چھپکے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہو وہ قبر روزانہ انسان سے پکار کے کہتی ہے اے میرے اوپر سینہ تان کے چلنے والے اے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے اے میرے اوپر گاڑیاں دولانے والے اتنا یاد رکھنا میں کیلے مکوڑوں کا گھر ہوں اتنا یاد رکھنا میں تنہائی اور وحشت کا گھر ہوں اتنا یاد رکھنا کہ میں گھر کا گھر ہوں جب میرے اندر آئے تو روشنی کا انتظام کر کے آنا جب میرے اندر آئے تو اپنے لیے روشنی کا انتظام کر کے آنا قبر میں کیا روشنی کا انتظام ہم نے کیا ہے آج ہمارے گھر کی لیٹ چلی جائے اندھیرہ ہو جائے ہم درنے لگتے ہیں یہاں پر ہمارے والد بھی ہیں یہاں ہماری والدہ بھی ہیں یہاں ہمارے بھائی بھی ہیں یہاں ہمارے چچا تاؤ بھی ہیں آواز دیں گے والد مدد کو آ جائیں گے آواز دیں گے بھائی مدد کو آ جائیں گے آواز دیں گے تاؤ چچا مدد کو آ جائیں گے کبھی قبر کی کالی کوٹھری کو یاد کیا جہاں باپ بیٹے کو دفن کر کے چلائے گا جہاں بیٹا باپ کو دفن کر کے چلائے گا جہاں بھائی بھائی کو دفن کر کے چلائے گا جہاں پر رشتے دار رشتے دار کو دفن کر کے چلائے گا اس کا کالی کوٹھری کو کبھی یاد کیا وہاں روشنی کا کیا انتظام کیا ہے نمازیں پڑھو گے تب قبر میں روشنی ہوگی اللہ کی عبادت کرو گے تب قبر میں روشنی ہوگی ہم نے بزرگوں نے کہا ہے جب انسان نماز پڑھنے کے لیے بزر کرتا ہے تو جن آزا کو گزو میں دھویا جاتا ہے وہ آزا قبر کے اندر روشنی کا کام کرے گا سارے تبیر سارے رسالت حضمت اولیاء اکرام حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ غزو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا جو لگاتا ہے چہرے پہ غزو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا جب لوگ ڈال لگا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ نماز ہم مسجد کے اندر ہی جا کر کے پڑھیں گے اور امام صاحب کے پاس سگر چند لوگ پہلے داخل ہو گئے جمعہ کے دن اور امام صاحب نے دروازہ بننے کرا دیا تو کئی اماموں کا حساب کر دیا اس قوم نے کہ امام صاحب کے جو قریبی تھے ان کو اندر بلا کر کے نماز پڑھا دی ہم کو امام صاحب نے اندر داخل نہیں کیا میں نے خود دیکھا ہے کئی اماموں کے حساب کر دیئے گئے عید پر کئی اماموں کے حساب کر دیئے گئے آج جب مسجد کے دروازے کھل گئے بھول گئی یہ قوم کہ ہمیں مسجد کی طرف جانا ہے بھول گئی یہ قوم کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے ہمیں اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے یہ قوم آج میری بھول گئی دھائی دھائی گھنٹے کی فلمیں بیٹھ کر کے دیکھتی ہے یہ قوم لیکن اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پندرہ منٹ نماز میں لگتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں یا مو لے کر کے جاؤ گے محبوب دعور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے شافع محشر کے سامنے اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے باپ بیٹے کو بھول جاتا ہے بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے دوست دوست کو بھول جاتا ہے پلوسی پلوسی کو بھول جاتا ہے